یہ حمد صاحب یہ عظیم زبان کے نام ہے یہ بورے خباتینے صاحب سب اپنی ذات سبڑ کے انجیمن ہیں اور کئی بڑا گروپ ہیں اور آپ سی او ہیں بڑے چینل کی جہاں بھی آپ لیت سب لیت موسیقی 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 محمد اسمائی نورب انساری المعروف اردو انساری سینئر قائد بیارس و خادم اردو آج تلنگانا اردو فورم مظر ایڈیوکیشنل سسائٹی کی جانب سے عزت محب عالی جناب اخلیتوں کی بحقہ اخلیتوں کی رہنما اخلیتوں کی ڈینومک لیڈر آنڈربل چیئرمن مجتنگانا میٹی کمیشن جناب تارخ انساری صاحب کے عزاز میں جو اللہ نے اخلیتوں کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے اس کی مسررت میں اس کی عزاز میں شادمانی کا احساس کرتے ہوئے خوشیوں کا احساس کرتے ہوئے مسررتوں کا احساس کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے ہم نے یہ فورم کی جانب سے محفیل سجائی ہے اور اس موقع پہ کافی تعداد کے اندر مرد و قواتین موجود تھے تارخ انساری صاحب نے اس بات کا حید کیا ہے تائخون دیا ہے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ بیارس کے ایک طاقت اور سپائی کی طرح اخلیتوں کے تعلق سے ایک محفید کی طرح کام کریں گے جائے ناانسافی ہوں گی وہ برنہ شمشیر کی طرح اخلیتوں کو انصاف دلیں گے اور اخلیتوں کو بھی یا کہ مرد و قواتین کو آنڈربل چیئرمن صاحب سے بہت ہی امید وابستہ ہے یار زندہ صبح باقی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا صاحب کی سرپرستی میں کارمات چلتے رہے گا اردو تحریک زندہ بات تیلنگانہ زندہ بات کیسی آر پائندہ بات شکریہ جاہند کہ مسلمانوں کی غبت دور ہو ان کے چاروں پر مسکر آٹا جائے ان کے گھروں میں بھی روشنی کے چلاک جلیں بھئی عزت مہاوالی تارخ انساری صاحب پر خواہش کروں گا کہ اپنے افراد قائلات کا اضار کریں جناب تارخ انساری صاحب آنڈرول چیئرمن جو ہے حکومت تیلنگانہ اخلیتی کمیشن تیلنگانہ حضر بات شکریہ رہ کے بھونا ہے وہ بولے تو حلب سے خوشبو آئی کیا بات ہے وہ بولے تو حلب سے خوشبو آئی ایسی بولی وہی بولے جس اردو آئی ہم نے جینے کا حسین طور طریقہ سکھا ہے ہم نے جینے کا حسین طور طریقہ سکھا ہے میں نے اردو کے بھانی سلیخہ سکھا آج کے اس اردو بسم کی محفل میں کاروان اردو کے چیف جو ارسی دراز سماج کے خدمات اردو دوان کی خدمات اردو کی زبان کے علم بردار انساری صاحب میں جب سے سیاست میں میں آنا جانا حضابات میں ہوتا زادہ تجھے میں کافی دیکھا ہے اسماعیل علی انساری صاحب کو اور ساتھی ساتھ مہدد شخصیات ساری بھی ربداللہ صاحب ساجد صاحب چنکر اور میرے کیارز کے دوست میرے فضل پسود انگورد اتنے بھی لوگ اور خاص اور بیر سماجی خدمت دینے والے جو ہے ہمارے اس معاشرے کے قابل فخت امام آپ فردن فردن حواتین حضرات کو میرا سلام کو میرا رہا آج کی اشتہین تقاریب میں جو میرے مدود کیا گیا ہے اور ابلے فخر میرے لئے بھی کی جگہ تو تنگ دستی ہے چھوٹی جگہ ہے مگر آپ لوگ کام بہت بڑے انہا پر اس نمکلی مجھے دیگر کر اتنا دفضائی کر کر میں انساری صاحب اور دیگر تمام احباب کا خواتین حضرات کا جو ہے ممنوع اور مشکور ہوں کہ آپ رکھیں بلا عزت تفضائی کی ہے میری گل بوشیاں کیے ہیں میرے خاندوں میں اضافہ ہو گیا ہے تاکہ سماج کے لئے کام کرنے کے لئے اور آپ کے پلاتفار کے ذریعے میں ہمارے اس ریاست کی حرضی رزی شخصیت دیش کے نیتہ ایک سکھول رہنمت سب کے لئے جو گنگا جمن تحضیب کے علم بردار جناب کیسی ارد صاحب ہمارے وصیر میں اگر جانے سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو توقفات آپ نے جس الفاظ آپ نے کیسی ارد صاحب کے لئے ادا کی ہیں یہ خابل ہر وہ لفظ کے اخدار ہیں بلکل کنٹرول میں ہے تمام طبخات کو جو ہے اپنی آزادی کے اپنی طور طریقے سے جینے کا حق ہے یہاں پر اور کسی ریاست میں آپ نہیں ملتا تو ہم تمام میں آپ لوگ کی جانب سے ہمارے حدی نظیظ وزیر علا کیسی صاحب کا مفتور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ایسے عوضے پر فیض کیا مجھے جو یقیناً جو بہت بڑا عوضہ رکھتا ہے اخلیتی کمیشن کا عوضہ ہے اور اخلیتی کمیشن میں خاص سور پر جو ہے مسلمان کے علاوہ مقابل ذکر میرے سیخ برادری کے لوگ رہتے ہیں کرشن برادری کے اخلیتی کمیشن ادارے کی ذمہ داری ہے بہت خور ساری اس میں ایکٹ بھی ہے ہم کسی وجہ سے کام نہیں کر سکی کی اور وجہ سے ایکٹ ہم کوئی جاتا کہ ہم اخلیت کی حقوق کے لئے آواز رکھائیں اور خاص سور پر جب میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب تمام دنیا ساتھ توقعات رکھیں توقعات رکھیں میں ان پر اترنے کوشش کروں گا اور آپ لوگ بھی جو امید لگا کے بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں انشاء اس پر حکومت کی ذمہ داریوں سے حکومت کی تعاون سے آج بھی اہم مہتداروں سے میری مہماری میٹنگ تھی حلب برداری کے تعلق تمام جمہ داریاں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں اگر حضب برداری بھی تو آپ تمام سے رابط رہنے کے لیے تمام مضاخر کرنے کے لیے بہت کچھ بول دیئے آپ کے سماج کے لیے اور خاص پارٹی کے لیے آپ لوگ کی امید ہیں آپ لوگ کے توقع آپ کے نکت من جو ہے اور آپ کے تاؤن جو ہے آگے بھی رہنا چاہیے جہاں پر جو ہے ایسے منفرد سکیم سے گورنمنٹ میں جہاں پر ایسا کوئی دلنگار ریاست میں ایسی کوئی گھر نہیں ایسی کوئی چوکٹ نہیں جہاں پر کیسی کی سکی پہنچ ہے ہماری تعلیمی میدان سے لے مہاشیت بار سے اور بچیوں کی شادیوں کی لئے بے شمار منفرد نا تخت و تاج مانتے ہم نا اخت دار مانتے ہیں اردو کی طرف کی نظر کی روسلی دل کا خرار مانتے ہیں اردو ہماری مطہ حیات ہے مطہ زیست ہے مطہ زندگ ہے اردو کے بار والی زبان جس نے ہندوستان کو نعرہ دیا انخراب زندہ بات کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ تمام سے مہدیبانہ گزارش کرتا ہوں کہ شخصیت سے تلنگان آئے کہ ہزار و لگوں اخلیتوں کی امید وابستہ ہے انشاءاللہ ہم بھی صاحب کو یقین دلاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کسی آر صاحب کی آپ کی محمود علی صاحب کی کی آواز پر لگ بھول کے کاروان اخلیت ہوں کے ساتھ رہنگ صاحب ہمارے صاحب آپ سنگر کیجئے آئیے صاحب بھائی آئیے مصوب کمی رہی دیکھئے محنت کر رہے ہم رہے آئیے محنت کی ہم تلگو ہم تلگو ہم تلگو بھائی